اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان بنا دیا ہے پس ہے کوئی جو سمجھے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیا حال ہے دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج کا سبق ہمارا سورة البقرہ کا رکول نمبر چتیس ہم پڑھ رہے ہیں اور آج کی آیت ٹو سکسٹی تھری آج ہم پڑھیں گے اور ٹو سکسٹی فور کا کچھ حساب میں آئٹ کریں گے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ رکول نمبر چتیس آیت نمبر دو سو تریسٹھ اللہ تعالی فرماتے ہیں قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعوها ازن واللہ غنی حلیم صدق اللہ لذین قول بات معروف اچھی بھلی دستور کے مطابق و مغفرت اور معاف کر دینا درگزر کر دینا خیرن بہتر ہے من سے صدقتن صدقہ خیرات یتبعوها جس کے پیچھے لائے جس کے بات کیا جائے ازن تکلیف عذیت دکھ واللہ اور اللہ غنیون بینیاز ہے حلیم بردبار ہے برداشت کرنے والا ہے قول معروف و مغفرت خیر من صدقتن یتبعوها ازن اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف ہو اور اللہ بینیاز اور حلیم ہے بردبار ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کل ہم نے پڑا تھا کہ اللہ دا نے فرمایا تھا کہ اپنے صدقات ازا دے کر تکلیف دے کر احسان جتا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو تو اس آیت میں اللہ دا نے فرمایا کہ اگر تم کچھ نہیں دے پاتے ہو کسی کو اگر تم سے کچھ مانگنے کچھ آتا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے یا تم اس حالت میں نہیں ہو کہ دے سکو یا کوئی مسئلہ ہے تمہارا تو اس کو بجائے یہ کہ ڈانڈ کے منع کرنا یا برے صفت الفاظ استعمال کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اچھی بات کہو اس سے بھلی بات کہو اسے نرمی سے اسے منع کر دو کوئی معاف کریں میرے پاس اس وقت نہیں ہے میں بعد میں پھر کبھی آ جانا یا یہ کہ سوری کر لو اسے تو اچھے اخلاق سے پیش آو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں دینا اگر آپ کا دینے کا ارادہ نہیں ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ دے سکیں تو اچھے الفاظ استعمال کرو جھڑکو نہ ٹانٹو نہ کسی کو ویڈیو بھی تمہارے در پہ آ جائے نبی پاس حضم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسافر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تمہارے پاس آئے کچھ مانگے تو اس کو دو یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس تو اتنا قیمتی گھوڑا ہے تو میں کیوں دوں تو دینے کا تو تو بہت زیادہ حکم ہے اسلام میں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نہیں دینا چاہتے یا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کامل کم ڈانٹے نہ اور برا بھلا نہ کہیں اور اس کو تکلیف نہ پہنچائیں پھر فرمایا کہ خیر ان من صدقہ وہ بہتر ہے اس صدقہ سے یتباو حاض جس کے پیچھے تکلیف ہو اگر آپ صدقہ دے بھی دیتے ہیں چاروں نہ چار اپنے اوپر جبر کر کے نہیں دینا چاہتے لیکن دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر اسان جدا دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صدقہ ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے اچھا کہ آپ اسے کہو کہ معاف کر دیں میں نہیں اس وقت دے سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی کیونکہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے کمبے سے محبت کرتا ہے سختی قرآن نے کہا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو اور مانگنے والا چاہے کوئی بھی ہو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈانڈ نہیں سکتے برا بھلا نہیں کہہ سکتے اس کی اجازت نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی لہذا اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے اچھی بات تو دے سکتے ہیں کیونکہ نبی پاس حسن نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے کسی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے کسی بہن بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے تو صدقے کی کئی قسمیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں کسی کی آو بھگت کرنا کسی کی دیل جوئی کرنا کسی کی عزت افضائی کرنا یہ سب صدقے میں آ جاتا ہے وَاللَّهُ غَنِيُّنْ حَلِيم اور اللہ بے نیاز ہے اور حلیم ہے غنی کہتے ہیں جس کو کسی کی حاجت نہ ہو جو بے نیاز ہے لوگوں سے ہر ایک سے وہ اپنی ذات میں مکمل ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ سمت ہے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاس حسن کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی عربین نبی میں بھی پیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے جن اور انسان سارے اگلے اور پچھلے سب جمع ہوگے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہم اسے سوال کریں اور میں ان سب کو وہ دوں جو انہوں نے مانگا تو پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمینی آتی کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈھبونے سے اس کے ساتھ پانی کا کترہ آتا ہے اتنی بھی کمینی آتی اور اللہ تعالیٰ عزل سے دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے انسانوں کو دیے جا رہا ہے اتنی مخلوقات اتنی کائنات جن انسان پرند جرند اور اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے اس کے تو ذرا سے بھی کمی اس کے خزانے میں نہیں آتی وہ تو بے نیاز ہے اسے تو ضرورت نہیں ضرورت تو ہمیں ہیں کہ ہم صدقہ کریں اور اپنا عجر بڑھائیں اور آخرت میں اپنا عجر جمع کریں اور جہنم کی آگ سے بچیں یہ ضرورت تو ہمیں ہیں اللہ تعالیٰ تو گنی ہے بے نیاز ہے اور وہ حلیم ہے بردبار ہے وہ ہماری ہر بات کو برداشت کرتا ہے اور کرتا آ رہا ہے سورہ فاطر میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کیے پر انہیں پکڑنے پر آتا تو کوئی بھی زیرو زندہ نہ بجتا اس کائنات میں جتنے گناہ ہم صبح و شام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے وہ ڈھیل دیتا ہے وہ محلت دیتا ہے اور محلت دینے کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے شاید میرا بندہ رجوع کر لے واپس لوٹ آئے اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور مہربان اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے کہ وہ ڈھیل دیئے جا رہا دیئے جا رہا دیئے جا رہا تاکہ شاید کہیں کسی وقت کسی کو سمجھ آجائے اور وہ پلٹ آئے دین کی طرف اللہ کی طرف تو بردبار کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ متحمل ہے اور درگزر کرنے والا ہے ہماری گناہوں سے ہماری خطاؤں سے ہماری گلتیوں سے پھر فرمایا یا ایوہ اللہ دینہ آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایوہ اللہ دینہ اے وہ جو آمنو ایمان لائے ہو لا تبتلو نہ باطل کرو نہ ضائع کرو نہ بیمانی بناو اپنے صدقات کو لا تبتلو نہ ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو جو تم نے صدقہ خیرات دیا ہے اس کو باطل نہ کرو اس کو بیمانی نہ بناو بالمنی ساتھ احسان کے ولا عزا اور نادک کے اللہ دینہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو جو تم صدقہ کار ہی دیتے ہو تو پھر صبر کرو اور بردباری سے کام لو احسان نہ کرو کہ تم اس کے بعد احسان جتاؤ جن کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے اور ان کو تکلیف پہنچاؤ تو اس طرح تمہارے جو صدقہ جو کیا ہے اس کا حجر ضائع ہو جائے گا کللہ دی مانند اس کے یونفی کو جو خرج کرتا ہے مالہو اپنا مال ریا الناسی لوگوں کے دکھاوے کو وَلَا يُمِنُو نَحِ مَانْ لَتَا بِاللَّهِ سَاتھ عَلَّا كَيْ وَرْجَوْمِ الْآخِرِي اور دن آخرت کے کللہ دی کا مانند اللہ دی جو یونفی کو مالہو ریا الناسی مانند اس شخص کے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو احسان دیتاتے ہیں مال خرچ کرنے کے بعد یا کسی کو دکھ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اگر ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں بڑی ڈونیشنز دیتے ہیں تصویریں اترواتے ہیں میڈیا میں دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی خدمت کی ہے تو اس کا پھر ریاکاری میں آ جاتی ہے یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تکلیف دیتے ہیں احسان دیتاتے ہیں خرچ کرنے کے بعد ان کا بھی عجر ضائع ہو جاتا ہے اور جو دکھاوے کے لیے صدقہ خرات کرتے ہیں ان کا بھی عجر ضائع ہو جاتا ہے تو نبی پاس حسن میں فرمایا تھا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ خرات کیا اس نے شرک کیا تو دکھاوے کا صدقہ خرات جہاں وہ شرک میں آ جاتا ہے تو اس سے کوئی عجر اور ملنے والا نہیں ہے آخرت میں تو دونوں کو علاقہ نے برابر رکھا ہے ایک احسان دیتا کر تکلیف دینے والے کو اور دوسرے ریاکاری کرنے والے کو دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے مار کا صدقہ کرنا لوگوں کے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سخت نابساندھا فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان دیتا کر تکلیف پہنچا کر اس شرک کی مانے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کو اپنی بابا کروانے کے لیے دنیا میں تو وہ گویا کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ جو میں آخرت پر کیونکہ جس کو اللہ پر ایمان ہے وہ تو اللہ کی بات مانے گا وہ تو دکھاوے سے دور رہے گا وہ تو اخلاق سے کرے گا ہر کام انا مالا معلوب نیات عملوں کا دارمدار تو نیتوں پر ہے وہ تو خلوص نیت سے وہ کام کرے گا اور پھر اسے پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پساند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ پساند ہے جو دائیں ہاں سے دیں اور بائے کو خبر بھی نہ ہو اور اگر وہ جو میں آخرت پر ایمان لاتا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ آخرت میں روزِ محشر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اس کو شامل کرے گا جو اس طرح خرچ کرتا خفیہ خرچ کرتا رہا اللہ کی راہ میں اس کو اللہ تعالیٰ روزِ محشر ارشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے ہی کوئی سائے نہیں ہوگا سب لوگ ترس رہے ہوں گے سائے کو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ارشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دیں گے جو اس طرح خرچ کرتے رہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر نہ ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر پورا اترنے کی توفیق دے اور خالص خلوصِ نیت سے اللہ کے لئے ہر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغ سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَا وَا بِحَمْدِكَ آشَادُ اللَّهَ إِلَّا 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 تَوَسْتَقْفِرُ قَعْبَا تُوبُوا إِلَئِكَ اللہ حافظ 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 موسیقی موسیقی